السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سحی بخاری حدیث رمبر دو ہزار تیراسی میرے بھائیو اور دوستو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے رزق تلاس کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے لیکن شریعت نے ہماری رہنمائی اس جانب بھی کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رزق حلال تلاش کرنا ہے رزق حرام سے خود کو اور اپنی اولاد کو دور رکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ انقریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ انسان کو صرف مال کی فکر رہے گی کہ خوب زیادہ پروپرٹی اکٹھا کرلوں خوب زیادہ مال اکٹھا کرلوں اور اسی طریقے سے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آرام و آشائس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سب اکٹھا کرلوں لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں رہے گی کہ جو مال میں کما رہا ہوں جو مال میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ مال جائز راستے سے اکٹھا کر رہا ہوں یا ناجائز راستے سے اکٹھا کر رہا ہوں وہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر ہم غور کریں تو آج ہم اسی زمانے میں جی رہے ہیں آج ہر شخص کو صرف فکر ہے مال اکٹھا ہو جائے مال اکٹھا ہو جائے کوئی اس جانب توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں مال اکٹھا ہو لیکن جائز راستے سے اکٹھا ہو مال آئے لیکن حلال راستے سے آئے کچھ ہی لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو اس جانب توجہ دیتے ہیں دھیان دیتے ہیں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حلال مال کے سلسلے میں کس قدر احتیاط پایا جاتا تھا آپ نبی ہیں نبی ہونے کے باوجود آپ کے یہاں حلال کمائی کا حلال مال کا کس قدر احتیاط پایا جاتا ہے ایک مرتبہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کے پاس تھے صدقے کا خجور آپ کے پاس آیا اور جانتے ہیں نبی کے خاندان والوں کے لیے صدقے کا مال حلال ہے یا حرام حرام ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صدقے کی وہ خجور اپنے موں میں ڈال لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھاگے بھاگے آئے اور اللہ کے نبی نے کہا حسن بن علی سے کیخ کیخ اے حسن جو تم نے خجور کھایا ہے وہ تم نکال دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجور ان کے موں سے نکلوا دیا تو یہ نبی کے یہاں احتیاط پایا جاتا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو اگر مال کھلائیں تو حلال مال کھلائیں ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں مال کوئی مایوب چیز ہے مال بہتر چیز ہے اچھی چیز ہے انسان کو مالدار ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کی تبلیغ کر سکے تاکہ وہ اسلام کی خدمت کر سکے عدرت عبد الرحمار بن عوف اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ اگر حرام کمائی ہم میں کٹھا کرتے ہیں تو اس کے کئی سارے نقصانات میرے بھائیوں ہماری زندگی میں ہوں گے نمبر ایک پہلا نقصان یہ ہوگا اگر حرام کمائی کٹھا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی ہم کس قدر بھی دعا کریں رب کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں لیکن اگر ہم نے اپنی پرورش ہم نے اپنے جسم میں غزہ ہم نے اپنے جسم میں پانی ساری چیزیں ہمارے لباس وغیرہ سب حرام کمائی کی ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر انسان حرام مال اکٹھا کرتا ہے تو اس کے زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے حرام کمانے والا شخص کبھی بھی سکون کی نید نہیں سو سکتا اسے آرام محصر نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اگر حرام کمائی انسان اکٹھا کرتا ہے تو اس کی کمائی سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے مال آئے مال آئے لیکن جو کمارہ ہے اس میں اللہ کی رحمت ہو برکت کچھ بھی نہیں شامل ہوتی اسی طریقے سے آخری بات کئی سارے نقصانات ہیں لیکن پانچ منٹ میں کتنا گنا ہوں گا آخری نقصان یہ کہ انسان صدقہ کرتا ہے اگر حرام مال سے تو اس کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا صدقہ کریں حرام مال سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو صفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ انسان جو حرام مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹب ہو اور اس میں کسی نے صرف پیشاب اکٹھا کر رکھا ہو اس میں صرف پیشاب ہی بھر رکھا ہو اس کے بعد وہ انسان اپنا وہ لباس جو پہن چکا ہے جو لباس گندہ ہو چکا ہے وہ لباس لے جا کر کے پیشاب میں دھولے اب آپ خود سوچیں پیشاب میں گندہ لباس انسان دھولے تو کیا وہ لباس صاف ہو سکتا ہے گندہ آل ریڈی ہے دوسرے یہ کی پیشاب میں دھول رہا ہے گندگی میں دھول رہا ہے اسی طریقے سے حرام مال اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی یہی مثال ہے اس وجہ سے میرے بھائیو مال کماؤ شریعت میں مطلوب ہے لیکن جائز راستے سے کماؤ تاکہ اس کے اچھے اثرات ہماری اولاد پر پڑھیں ہماری زندگی پر مرتب ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام بھائیوں کو رزق حلال کا پابند بنا اور رزق حرام سے دور رکھ اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن